مدرسہ رمضان موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائیں تمہیں عمل کے اعتبار سے کون ہے سب سے اچھا اور وہ غالب بخشنے والا ہے ناظرین انسان کے جسم سے جب روح نکل جاتی ہے جب تک اس کے جسم میں روح ہے وہ انسان زندہ ہے وہ عمل کر سکتا ہے وہ سارے اعمال انجام دے سکتا ہے جیسے ہی اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے اس کا معاملہ خلاص ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اب وہ عمل نہیں کر سکتا لہذا جب تک جسم میں روح ہے غنیمت جانیے زیادہ سے زیادہ نیک عمل کیجئے کیونکہ اللہ نے جو بیز بتایا جو بنیاد بتائی جو وجہ بتائی انسان کے پیدا کرنے کی وہ کہا اللہ تعالیٰ آزمائیں تم میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے ناظرین رمضان اور مبارک کے آخری ایام چل رہے ہیں چل رہے ہیں آخری ایام چل رہے ہیں یہ جانے والا ہے جانے والا ہے غنیمت سمجھئے جتنے دن مل رہے ہیں غنیمت سمجھئے خوب اللہ کی عبادت کیجئے خوب اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے یاد رکھئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی ایمان کا ذکر کیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ضرور بھی ضرور عمل صالح کا ذکر کیا اللہ نے کہا والعصری انن انسان لفی خسر تمام کی تمام انسانیت خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے اللہ الذین آمنوا وعملوا صالحات جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے اسی طرح اللہ نے کہا کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کیا تو ایسے لوگوں کے لئے جنت کے باغات ہے یاد رکھیے ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرنا ضروری ہے صرف ایمان کی بیس پر خوش مت ہو جائیے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے اب چاہے جو کرے نہیں ہمیں عمل صالح نیک عمال کرنے ہیں اور یاد رکھیے اللہ تعالی نے کہا عمل صالح نیک عمال برے عمال نہیں بداعتی عمال نہیں شرکی عمال نہیں بلکہ نیک عمال جو کتاب و سنت سے ثابت ہو قرآن و حدیث سے ثابت ہو وہی عمال ہمیں کرنے ہیں لہذا رمضان کے بقی ایام کو گنیمت جانیے روزہ رکھیے نمازیں پڑھئے قرآن کی تلاوت کریے جتنے نیک عمال آپ کر سکتے ہو ضرور بھی ضرور کریے ناظرین چلتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف ہمارا اگلے موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے عید کے تعلق سے رمضان ختم ہونے والا ہے نا انقریب اور پھر عید آنے والی ہے تو عید کے بارے میں انشاءاللہ کچھ باتیں ہم کریں گے آج ہم دیکھیں گے کہ عید کو جانے کا طریقہ کیا ہے حدیث سنیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نماز کے لئے جاتے تو ایک راستے سے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس آتے ہاں ناظرین یہ طریقہ یہ سنت نبوی ہے کہ آپ جب نماز عید کے لئے جائیں تو ایک راستے سے جائیں اور آنے کے ٹائم آپ راستہ بدل لیں دوسرے راستے سے آئے بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہوں گے اور کچھ لوگ ماشاءاللہ عمل کرتے بھی ہوگے اللہ انہیں جزائے خیر دے لیکن جو لوگ نہیں کرتے ہیں وہ سنیں اور عمل کریں جس راستے سے آپ نماز کے لئے جا رہے نا عید کی آپ اس راستے سے واپس مت آئیے دوسرے راستے سے واپس آئیے وجہ کیا ہے وجہ میں سے علماء نے ایک وجہ یہ ذکر کی ہے اور بہت بہترین وجہ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان دونوں راستے پر جب چلے گا نا اور وہ نماز کے لئے جا رہا ہوگا نماز سے واپس آ رہا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ یہ دونوں راستے اللہ تعالیٰ کے پاس گواہ ہوں گے اللہ کے پاس گواہ ہی دیں گے کہ اللہ یہ بندہ تیری طرف عید کے دن اس راستے سے آیا تھا اور جس راستے سے بندہ جائے گا وہ راستہ بھی اللہ کے پاس گواہ دے گا کہ اللہ یہ بندہ فلاہ راستے سے گیا تھا لہذا دونوں راستے راستے بدل کر کے جانے میں ہمارے لئے فائدہ ہے کہ دونوں راستے اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے لئے انشاءاللہ گواہ بنیں گے تو ہمیں چاہیے کہ جب عید کے لئے جائے تو ایک راستے سے جائے اور دوسرے راستے سے واپس آئے ناظرین چلتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف ہمارا اگلا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں آج ہم بات کریں گے رحم کے بارے میں یعنی انسان کو لوگوں پر رحم کرنا چاہیے اس کا کیا فائدہ ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم من فی الارض یرحمکم من فی السما کہ تم زمین والوں پر جو لوگ زمین پر رہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرو اللہ تم پر رحم کرے گا لہذا جو زمین پر رہنے والے اگر ایک دوسرے پر رحم کرنے لگے آپس میں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اوپر آسمان پر رہنے والا تم پر رحم کرے گا لہذا ناظرین ایک دوسرے کے تعلق سے رحم دلی پیدا کیجئے ایک دوسرے کے ساتھ رحم کے ساتھ عفیت کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت تمام اشیاء کو محیط ہے تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکاة ادا کرتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں ناظرین یہ وسعات رحمت ہی ہے کہ دنیا میں صالح اور فاسق اور مومن اور کافر سب اللہ کی رحمت سے فیضیاب ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایک مومن کو بھی کھلا رہا ہے ایک کافر کو بھی کھلا رہا ہے اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو بھی کھلا رہا ہے اللہ تعالیٰ ایک مشرق کو بھی کھلا رہا ہے اللہ اس کے قرار کرنے والوں کو بھی کھلا رہا ہے اللہ اس کا انکار کرنے والوں کو بھی کھلا رہا ہے لہذا یہ اللہ کی رحمت ہی ہے جب اللہ رحم کر رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے پر غصہ دکھانے والے ایک دوسرے کو پریشان کرنے والے تکلیف دینے والے نہیں رحم دلی پیدا کیجئے یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے پاس سو رحمتیں سو رحمتیں اللہ تعالی نے صرف دنیا میں وہ ایک رحمت دے دی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں اور اللہ تعالی نے اس کے 99 حصے اللہ تعالی نے اپنے پاس رکھے ہیں تو ناظرین یاد رکھیے ایک دوسرے پر رحم کیجئے اگر ہم ایک دوسرے پر آپس میں رحم کریں گے تو آسمان پر جو ہے وہ ہم پر رحم کرے گا لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کریں ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات ہوگی کچھ باتوں کے ساتھ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں